بہت عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں ایک انتہائی موڈرن قسم کی بیوہ عورتہ کر رہنے لگی اس کے دو بچے بھی تھے ہم نے دیکھا کہ ایک عجیب و غریب کردار کی مالکہ ہمارے درمیان اکر آباد ہو گئی ہے اور اس کا انداز نزیست ہم سے بلکل ملتا جلتا نہیں ہے ایک تو وہ انتہائی آلہ درجے کے خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی تھی پھر اس کی یہ خرابی تھی کہ وہ بہت خوبصورت تھی تیسری اس میں خرابی یہ تھی کہ اس کے گھر کے آگے سے گزرو تو خوشبو کی لکھتیں آتی تھی اس کے دونوں بچے زیادہ ٹائم گھر سے باہر بھاگتے پھرتے تھے اور کھانا گھر پر نہیں کھاتے تھے وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے اور کھانا مانگ کے ویسے کھا پی لیتے یعنی گھر کی زندگی سے ان بچوں کی زندگی کچھ کٹ آف تھی اس خاتون کو کچھ عجیب و غریب قسم کے مرد بھی ملنے آتے تھے گھر کی گاڑی کا نمبر تو روز دیکھ دیکھ کر ہم جان چکے تھے لیکن اس کے گھر آئے روز مختلف نمبروں والی گاڑیاں آتی تھی ظاہر ہے اس صورتحال میں ہم جیسے بھلے آدمی اس سے کوئی اچھا نتیجہ نہیں اخذ کر سکتے اس کے بارے میں ہمارا ایسا ہی خیال تھا جیسا اس وقت آپ کو یہ کہانی سنتے ہوئے آ رہے ہیں تو آپ کے دل میں لا محالہ کچھ منفی خیالات ہی آ رہی ایونگے ہمارے گھروں میں آپس میں چامیگویاں ہوتی تھی کہ یہ کون اکر ہمارے محلے میں آباد ہو گئی ہے میں کھلکی سے اسے جب بھی دیکھتا وہ کوئی نہ کوئی ناول پڑتی رہتی تھی کوئی کام نہیں کرتی تھی اسے کسی چولھے چوکے کا کوئی خیال نہ تھا بچوں کو بھی دن میں کئی بار باہر نکل جانے کو کہتی تھی ایک روز وہ سبزی کی دکان پر گر گئی لوگوں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے وینٹے مارے تو اسے ہوش آیا اور وہ گھر چلی گئی تین دن کے بعد وہ فوت ہو گئی حالانکہ اچھی صحت مند دکھائی پڑتی تھی جو بندے اس کے ہاں آتے تھے انہوں نے ہی اس کے کفن دفن کا سامان کیا بعد میں پتا چلا کہ ان کے ہاں آنے والا ایک بندہ ان کا فیملی ڈاکٹر تھا اس عورت کو ایک ایسی خطرناک بیماری تھی جس کا کوئی علاج نہیں تھا اس کو کینسر کی ایسی خوفناک صورت لاہق تھی جس کی وجہ سے اس کے بدن سے ایمشا بدبو آتی ریت تھی جس وجہ سے اسے ہر وقت خوشبو کا اسپری کرنا پڑتا تھا تاکہ کسی قریب کھڑے کو تکلیف نہ ہو اس کا لباس اس لیے ہلکہ ہوتا تھا اور غالباً ایسا تھا جو بدن کو نہ چبھے اس کے گھر آنے والوں میں دوسرا فرد وکیل تھا جو اس کے حقوق کی نگہبانی کرتا تھا اور تیسرا اس کے خاوند کا چھوٹا بھائی تھا جو اپنی بھابی کو ملنے آتا تھا تو وہ بچوں کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیتی تھی تاکہ وہ پریشان نہ ہو جائیں اور خود دروازے بند کر کے تڑپ تیریت ہم نے ایسے ہی اس کے بارے میں ترہ ترہ کے اندازے لگا لیے اور نتائج بھی اخذ کر لیے میرا یہ سب کچھ عرص کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم تنقید اور نقص نکالنے کا کام عللے پر چھوڑ دیں وہ جانے اور اس کا کام جانے ہم عللے کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے آدمی سارے کا سارا اچھا ہو جاتا ہے کمزور ہو جاتا ہے اور مر جاتا ہے